ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہم شکر گزار ہیں گورنر سن، عمرائن اسماعیل بھائی اور ان کی ٹیم کے ساتھ کہ آج وہ ہماری درخواست پر خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اس مرکزی آفیس میں آئے ہیں آپ سب کے علمے ہیں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن پاکستان کی دوسری یا تیسری بڑی فلائی تنظیم رہی ہے اور ابھی بھی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جب پوری دنیا ایک گلوبل چیلنج کا دنیا کو سامنا ہے اور ہم قومی طور پہ بھی ہمارے لئے ایک امتحان کا وقت ہے، ایک چیلنج کا وقت ہے جس میں ایک پاکستانی کی حصے سے بھی، ایک ذمہ دار شہری کی حصے سے بھی اور منتخب نمائندوں کی حصے سے بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے اور رہی ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں خدمت خلق فاؤنڈیشن کا اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ بڑا شاندار مادی رہا ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر جب بھی قدرتی آفات اور ضرورت پڑی ہے تو خدمت خلق فاؤنڈیشن اور اس کے رضاکار پورے پاکستان میں دوہدار پانچ کے زلزلے سے لے کر اس کے بعد آنے والے سحلاب اور اس طرح کی تمام چیلنجز میں اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہے ہیں آج گورنر سن کو یہاں بلانے کی اور دعوت دینے کا مقصد یہی تھا کہ کم سے کم جو کچھ یہ ایم کیم کے کارکنان اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکار آگے آکے سامنے آکے خطرے کا سامنا کرتے ہوئے اس مشکل گھڑی میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس کو ریکنگائز بھی کیا جا سکے اور گورنر سن کی موجودگی میں ہمیں آیا آسانی ہوگی کہ جو مشکلات اس حوالے سے ہمیں دیر پیش آ رہی ہیں اس کا بھی سامنہ کیا جا سکے اب تک جب سے یہ علمیہ جنم جو وبا ہے کرونا کی جس نے بہت سارے انسانی علمیوں کو جنم دیا ہے اب تک ہم نے اپنے حصے میں سے مخیر حضرات کے تعاون سے اب تک تقریباً ہمیں ایک لاکھ سے زیادہ پاک کرائے کراچی، اہدرباد اور سن کے باقی شہری لاکھوں میں گھروں تک راشن پہنچا چکے ہیں درجن اور ٹرک روزانہ یہاں سے نکلتے ہیں اس کراچی کے منکزی آفس سے مختلف ٹاؤنز کے لیے اور وہاں پہ جا کے ہمارے رزاکار شام کو رات کی تاریکی میں لوگوں کو گھر دستک دے کر یہ راشن پہنچا رہے ہیں اور اس مشکل گھڑی میں بھی ہم اپنی بلدیاتی قیادت جو کہ اس پورے کامیں ہمارے ساتھ ہیں ان کو جو درپیش مشکلات آ رہی ہیں آپ سے یہ بھی درخواست ہے اس کو بھی دیکھیں پہلے ہی سندھ حکومت جو ہماری بلدیات کو صرف تنخواہوں کی مد میں دیتے ہیں وہ کئی کئی کروڑے پہ کم ہیں صرف تنخواہوں کی مد میں جو دیا جاتے ہیں وہ کئی کئی کروڑ کم ہیں میں یہ ٹاؤنز کا ذکر کر رہا ہوں اور اس دفعہ انہوں نے مزید ڈسٹرک سینٹرل میں تو ڈیڑھ کروڑے پہ اور کم کر دی ہیں ایک ایسے وقت میں جبکہ بلدیاتی قیادت اور جو یوسی نازمین ہیں ان پہ بہت یوسی چیئرمنز پہ بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں وہ بلکہ ان کے بھی دو دو لاکھ روپے شاید روک لئے گئے یوسی کے یوسی چیئرمنز کے لئے کہا گیا آپ باٹیں اور الٹا ان کو پیسہ دینے کے بجائے جو ان کے پاس تھے وہ بھی سیز کر دیئے گئے ہیں آپ سب کے علمے ہیں کہ جہاں بہت سارے مشکلات اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہوئی ہے لوگ ڈاؤن بہت ضروری تھا ایتیاتی واحد طریقہ علاج ہے اس بابہ سے نمٹنے کا تو اس نے جہاں بہت سارے انسانی علمی جنم لیے اس میں تھیلسیمیا کے بچوں تک تھیلسیمیا کے بچوں تک ان کے ڈونرز نہیں پہنچ پا رہے تھے تو اسی جگہ پر یہاں پر ہی ہم نے کئی دن کا کیمپ لگا کر کم سکمہ کراچی میں بڑے لمبے عرصے کے لیے اتنا بلڈ ڈونیٹ کر دیا ہے ان کے ہم کے کارکنان نے کتار لگائی کتار لگا کے خود یہ دینے والوں کی کتار تھی لینے والوں کی نہیں ہیدراباد میں اور کراچی میں کیکی ایف کے اور میڈیکل ایٹ کے تعاون سے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکنوں نے بلڈ دیا ہے اور میرے خیال ہے تین چار دن کے بعد بھی کچھ انڈس وغیرہ کے علاوہ حسینی بلڈ بینگ بھی آئے گا وہاں بھی ہم دیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی یہ حکومت کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں بہت شکریہ خالد بھائی آپ کا اور تمام ساتھیوں کا جنہوں نے آج مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی میں آج پورے شہر میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں کیمپس لگے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت عوام کی مدد کے لیے نکلے ہیں جیسے یہ آج کے کے ایف کبھی میں نے خاص طور سے اپنے پروگرام میں ڈالا کہ وہاں جاؤں اور ان کی حوصلہ افضائی کروں خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں کسی فکر سے تعلق رکھتے ہوں کسی انجیو سے تعلق رکھتے ہوں بلا انتیاز وہاں پہ جا کے میں چیک کر رہا ہوں کورنگی میں صبح میں نے کراچی ریلیف ٹرسٹ کے تحت جو ہونے والا ایک زبردست بندوبستنوں نے کیا ہے وہاں پہ بھی میں گیا اس کے بعد میں جو وزیراعظم عمران خان نے کفالت پروگرام امرجنسی کیش کی صورت میں احساس پروگرام کے تحت جو دے رہے ہیں اس وقت کراچی میں جو سنٹرز لگے ہیں تین سنٹرز میں وزٹ کر چکا ہوں بہت ہی سہولت اور بہت طریقے سے کام چل رہا ہے یہاں پر بھی ایک بڑا سسٹیمیٹک ایک بہت ترتیب سے ایک پروگرام منتب کر کے مرقب کر کے وہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے لیکن جتنی انجیوز اور خیراتی ادارے اور سیاسی جماعتیں یہ دیگر لوگ دیگر طبقے سے سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں غریب عوام تک پہنچنے کی اپنے اپنے تہیں جو اس وقت حمد کر رہے ہیں میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن یہ ایک بہت بڑا اور تقریباً ایک impossible task ہے کہ ہر اس شخص جو مستحق ہے اس کے گھر تک کھانا پہنچا دیا جائے یہ پوری برپور کوشش استعمالی کوشش کے باوجود یہ ایک difficult task ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈاؤن ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تھا اور ہم ہم نے حمایت بھی کی لوگ ڈاؤن کی ہم اس کے ساتھ بھی چلے سے نکومت کے اور ہر طرح سے دامے درمے سخنے ہم نے ان کا ساتھ دیا لیکن اس کے مزید آگے اس سختی کے ساتھ لوگ ڈاؤن کا چلنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا شاید strategic لوگ ڈاؤن ممکن ہو سکے یعنی شادی ہال بند کر دی جائیں کچھ ٹائم کے لیے سینیما ہال بند کر دی جائیں کچھ ٹائم کے لیے دفعہ 144 لگا دی جائے لیکن وہ لوگ جو صفیق پوش ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو بچارے مجبوری کے تحت آپ سے راشن لے لیتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو انتہائی مجبوری کے عالم میں بھی آپ سے راشن لینے میں شرم آتے ہیں وہ نہیں لے پاتے آپ سے تو لہٰذا ان کی عزت نفس کو بحال رکھنے کے لیے ان کے گھروں میں کرنی پڑے گی اور میں سمجھنا ہوں کہ چودہ تاریخ سے آگے اس میں انشاءاللہ نرمی بھی آئے گی اور لوگوں کو اپنے روزگار پر پہنچنے کے مواقع بھی ملیں گے یہ ایک موزی بیماری ہے جس کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہے اور یہ جذبہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے جو ایک ہر عام خاص و عام شخص کے دل میں اس وقت موجود ہے جس سے بات کرو وہ کچھ نہ کچھ اپنے زور بازو پہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے چانے والوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے کسی نہ کسی اینگل سے وہ کام کر رہا ہے اور بیشتر لوگوں کو یہ راشن مستحقین کو پہنچ بھی رہا ہے لیکن میں پھر یہ بات کا آپ سے بتانا چاہوں گا کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ تمام مستحقین تک ہنڈرڈ پرسن سو فیسر لوگوں تک یہ پہنچ جائیں تو لہٰذا ہمیں اپنی سٹرٹیجی ریوائز کرنی پڑے گی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم اس معاملے کو آگے مزید لے کر جا سکتے ہیں دوستوں سے یہ بتائیے کہ مقید حضرات کے انجیوز وہ کام کر دیں جو سکند حکومت کے کہیں راشن تقسیم ہوتا ہوا نظر نیاز دوسرا احساس احساس پرگرام جو ہے وہ ہے وفاق کا لیکن انگل سے کسی کے جو پیسے لے رہے ہیں ان کو یہی پتا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ سے ملنے تو آپ کس نے کیا اس کے معاملے دیکھیں نمبر ون تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ احساس پرگرام اور بی آئی ایس پی دونوں وفاق کے ہیں دونوں پرگراموں میں صوبے کا کوئی کردار نہیں ہے وہ جس نام سے بھی کریں وزیر آزم کی خواہش یہ ہے کہ وہ پیسہ حقدار تک پہنچ جائے اور اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے تمام گورنرز کو اپنے تمام منسٹرز کو اپنے پارلمنٹیرینز کو یہ خاص ہدایت کیے کہ وہ سنٹر ٹو سنٹر جا کے انشور کریں کہ کہیں پہ کوئی جیسے شکایت آ رہی تھی ہندوری ننسن سے کہ یہ پانچ سو روپے وہ فیکس وہ لے رہے ہیں کسی سے سترہ ایف آئی آر تین دن میں کٹی ہیں ہم نے سترہ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس علاقے کے اندر یہ کام ہوا اس علاقے کے ڈی سی کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤں گا اور اس علاقے کے ڈی سی کو سسپینڈ کراؤں گا انشاءاللہ میں یہ پیسہ کسی صورت مجھے خاص وزیر آدم کی ادایت کہ کسی صورت یہ پیسہ جو غریب کا مستقیم کا پیسہ ہے اس کو ہم ظاہر نہیں ہونے دیں گے لہٰذا یہ اس کو اپنے پاس امانت سمجھ کے ڈی سی ززرات ای سی ززرات یا حکومتی مشینری کے پاس یہ امانت جا رہی ہے وہ اس کو بالکل حق اور انصاف کے ساتھ اس کو باٹیں اگر کہیں سے کوئی شکایت آئی تو بلا تفریق کا روائی ہوگی انشاءاللہ سمجھ کریں اور سمجھ کر رہے ہیں کس طرح ممکن ہے چودہ تاریخ کو آپ پھولنے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ بڑا کیسٹ ونٹی ٹو سیچویشن ہے سیچویشن یہ ہے کہ جہاں آپ لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں یہاں پہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر پورے ملک سے لوگ روزی روٹی کمانے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ دس بائے دس کے کمرے ایسے موجود ہیں آج بھی کہ جس کے اندر چھے چھے ساتھ ساتھ لوگ قیام کرتے ہیں جو شفٹوں میں کام کرتے ہیں ملوں میں وہ ایک کمرہ لے لیتے ہیں اور وہ اب شفٹوں میں کیونکہ دو دو تین تین لوگ شفٹوں میں چلے جاتے ہیں تو پیچھے دو تین لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ گزارہ کرتے ہیں اب وہ دس آٹھ یا دس لوگ ایک کمرے میں موجود ہو گئے ہیں یہ ایک آبادی ایسی ہے جس کو سراؤن کر دیا گیا ہے جو لاک اپ ہے بلکل وہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں موجود جتنے ٹیسٹ ہوتے جائیں گے ہمیں پتہ لگتا جائے گا لیکن فیلال اس سیچویشن سے کوئی واقف نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو لہٰذا ہمیں تھوڑا تھوڑا نرمی کر کے ان لوگوں کو ایکسیسیبلیٹی دینی پڑے گی تاکہ غزہ کی قلت سے بھی آپ کا ایمیون سسٹم متاثر ہوتا ہے اگر غزہ نہیں ملے گی تو آپ کو یہ بیماری زیادہ لگ سکتی ہے تو لہٰذا ایک برپور غزہ پروٹین والی غزہ ہر ایک تک پہنچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ لوگ ڈاؤن میں بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں اپنی سٹرٹیجی چینج کرنے پڑے گی میں خلاف نہیں ہوں لوگ ڈاؤن کے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نرمی ہمیں کرنے پڑے گی ہمیں سٹرٹیجیکلی اپنی انڈسٹریز کو اپنے مارکٹس کو سٹرٹیجیکلی کھولنا پڑے گا کیونکہ یہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی ہفتہ دس دن کے اندر یہ ختم ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ گراجولی جاتے جاتے جائے گا لہٰذا ہمیں اپنی سٹرٹیجی وضع کرنی پڑے گی کہ آگے آنوالی زندگی ہم نے کیسے جینے میں آپ کو پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ وقت خیر سیاست کرنی ہے کہ اس وقت ہم ایک مزیر ایک مشیر ایک وزیر کی بات کریں امکیو ایم ایلائیز ہیں ہمارے اور پڑے سٹرونگ ایلائیز ہیں اور ان سے کبھی بھی ہماری باتچیت وزارت یا مشارت تک نہیں محدود رہی نہ ہی اس کے لیے یہ ایلائیز بنا تھا کہ کتنی وزارتیں کتنی مشیر دیے جائیں گے ایمکیو ایم کو جب بھی ضرورت ہوگی جیسے ضرورت ہوگی ایمکیو ایم کو ضرورت ہوگی یا حکومت وفا کی حکومت ضرورت ہوگی انشاءاللہ وزیر بھی لیں گے مشیر بھی لیں گے نمبر ایک نمبر ایک چیزیں موجود ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی کوئی بھی گلتی کسی سے ہو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے کوئی یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ لا کے مریضوں کو اندر چھوڑ دیں اور تافتان بارڈر سے جو مریض آئے ہیں ان کی آپ فگرز اٹھا لیں ان ساروں کی کورنٹائن ہوئے ساروں کے ٹیسٹ ہوئے ساروں کے باتیں چیزیں وضع ہوئیں اور بہت تھوڑی تعداد اس میں سے نکلی جو اس بیماری میں مقتلع تھے اور وہ بھی صحتیاب ہو گیا کیجولٹی ریٹ زیرو ہے تو لہٰذا بجائے یہ کہ ہم بلیم گیم کھیلیں کبھی تافتان بارڈر پر ڈالیں کبھی سکھر پر ڈال دیں یہ گیم نہ کریں یہ وقت ان کھیلوں کا یا سیاسی کرتب بازیوں کا نہیں ہے یہ وقت ہمیں مل کے لڑنے کا ہے کہیں اگر چاہے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی کوئی ادارہ ہو یا کوئی فرد جس سے اگر کہیں گلتی ہوتی ہے تو اس کو صدارنے کے لیے ہمیں ساتھ کڑے ہیں ہم اسے اوبارنے کے لیے ساتھ دیں بہتا شکر ہے بہتا شکر ہے بہتا شکر ہے دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کی بعد یہ اشرف بھائی کڑے ہیں یہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے مجھے جان تک فکرز آئی ہیں کہ گورنر ہاؤس سے انہوں نے تقریباً چالیس ہزار کی قریب راشن عام لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہوا ہے جس میں سے کوئی بیس بائیس ہزار بڑھ چکا ہے باقی دو دن تین دن کے اندر وہ بھی بڑھ جائے گا پورے انٹیریس سندھ کے اندر تقریباً ایک لاکھ کے قریب راشن یہ باتیں گے لوگ سارے جو منتخب ہیں اور غیر منتخب ہیں جو علاقے کے نماندگی کرتے ہیں انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے ہر جگہ پہنچنے گے لیکن وہ میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ ہر گھر پہ پہنچنا ممکن نہیں مجھے گھر پہنچنے گے مجھے گھر پہنچنے گے